کی نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں شبیر حسین فوری پیش رفت کی توقع نہیں امریکی اور روسی وزارہ خارجہ روسی اور امریکی وزارہ خارجہ نے کہا ہے کہ یوکرائن کے بہران کے حل کے حوالے سے کسی فوری پیش رفت کی توقع نہیں سیرگئی لاروف اور انٹونی بلنکن باہمی اختلافات کو دور کرنے کی خاطر آج جمعہ کو سرزلینڈ کے شہر جنیوہ میں ملاقات کر رہے ہیں امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ نے البتہ کہا ہے کہ اس ملاقات سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کم کرنے میں مدد ضرور ملے گی یورپ اور امریکہ کو خطشہ ہے کہ روس یوکرائن پر ایک اور حملہ کر سکتا ہے جبکہ روس چاہتا ہے کہ نیٹو یوکرائن سمیت کسی بھی سابق سوویت ریاست میں اپنے فوجی یا اسکری آلات تائنات یا نصب نہ کرے ایران چین اور روس کی بحری مشکیں ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران چین اور روس کی بحری افواج شمالی بیرہ ہند میں تیسری فوجی مشکوں میں مصروف ہیں ایرانی بیرہ کے ریل ایڈمیرل مصطفیٰ تاج لدینی نے بتایا کہ ان میرین سیکیورٹی بیلڈ دوہزار بیس بحری فوجی مشکوں میں ایرانی مسلح فوج اور پاسداران انقلاب شریک ہیں اور یہ سترہ ہزار مربع گلومیٹر کے علاقے میں جاری ہیں امریکی تاریخ میں نصر چودری پہلی مسلم فیڈل جج نامزد امریکی صدر جو بائیڈن نے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مسلمان خاتون ماہر قانون کا وفاقی عدالت کی جج کے عودے کے لیے نامزد کر دیا ہے یہ خاتون چوالیس سالہ بنگلہ دیشی نزاد امریکی شہری نصر جہان چودری ہیں صدر جو بائیڈن کی طرف سے نامزد کردہ نصر جہان مجموعی طور پر ان آٹھ امریکی ماہرین قانون میں سے ایک ہیں جن کے نام فیڈل ججوں کے طور پر تائناتی سے پہلے توسیق کے لیے امریکی سینٹ کو بھیجے گئے نصر جہان چودری کے بارے میں امریکی سینٹ کو یہ تجویز بھیجی گئی کہ انہیں نیو یارک میں فیڈل کورٹ کے اسٹرنڈ ڈسٹرک کی عدالت کے جج تائنات کیا جائے متحدہ عرب امارات اپنی سرزمین کے دفاع کا قانونی حق رکھتا ہے انور کرکاش متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشہیر امریک کرکاش نے کہا کہ ان کا ملک اپنی سرزمین اور شہریوں کے دفاع کا قانونی اور اخلاقی حق رکھتا ہے اماراتی صدر کے مشہیر نے یہ بات ایسے وقت میں کہی جب اقوائم متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج ایک مشاورتی جلاس ہو رہا ہے جس میں حوسیوں کی دشگردانہ کاروائیوں پر بحث کی جا رہی ہے عرب اتحاد کی بمباری سے البیزہ میں بلیسٹک مزائل لانچنگ پیٹ تباہ البیزہ میں بلیسٹک مزائل لانچنگ پیٹ تباہ کرنے کا اعلان کیا انہوں نے حدیدہ میں حوسی ملیشیہ کی سلاجتوں کو تباہ کرنے کے لیے فضائی حملے کیے ہیں عرب اتحاد کا کہنا ہے کہ بحری قضاقی اور منظم جرائم کے ایک اڈے کو نشانہ بنایا گیا جو مبیانہ طور پر گورنری کو بندرگاؤں سے اپنی کاروائیاں چلاتا ہے ایران نے ہماری سرزمین پر اہداف کا مجموعہ متعین کیا ہوا ہے اسرائیل اسرائیلی وزیراعظم نفطالی بینٹ نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے ملک کے کاندوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایرانی نظام کو نمائی صورت میں ضرر پہنچائے ایک ٹوئٹ میں بینٹ نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے اسرائیلی فوج کی کمان کے ساتھ جلاس میں ملک کو درپیش مختلف چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا ان میں سر فیرس ایران کا خطرہ ہے ایراک دائش تنظیم کے حملے میں گیارہ فوجی حلاق ایراک کے دیالی صوبے کے شمال میں دائش تنظیم نے حملہ کیا حملے میں گیارہ ایراکی فوجی جانبک حملے کے بعد ایراکی فوج کی بھاری نفری کو العظیم ظلہ کی سمت بھی دیا گیا سیکیورٹیز رائے کے مطابق وزارت دفاع کا ایک آلہ سطح کا وفت فوجیوں کے اس قتل عام کی تفصیلات جانے کے لیے جائے وقوع کی طرف روانہ ہو گیا علاوہ آزی واقع کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں گھانا میں برودی مواد سے بھرا ٹرک حادثے کا شکار سترہ حلاق تھے مگر ابھی گھانا میں ایک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں کم از کم سترہ افراد حلاق جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے حکام نے بتایا کہ یہ حادثہ اس وقت رونما ہوا جب سونے کی ایک آن کے لیے برودی مواد لے کر جانے والا ایک ٹرک ایک موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا اس حادثے کے بعد ٹرک میں ایک دھماکہ ہوا اور قریبی علاقہ بھی اس قصرات کی لپیٹ میں آ گیا بتایا گیا ہے کہ برود سے بھرے ٹرک میں ہونے والے دھماکے کے باعث پانچ سو سے زائد قریبی امارتوں کو نقصان پہنچا گیارہ تارکینے وطن بہرہ روم میں ڈوب گئے تیونس سے یورپ جانے کی کوشش میں گیارہ مہاجرین بہرہ روم میں ڈوب گئے ہیں تیونس کے سائلی معافظوں نے بتایا ہے کہ یہ مہاجرین ایک کشتی میں سوار تھے جو سمندر کی لہروں کا مقابلہ نہ کر سکی اور غرق ہو گئی امدادی کارکنوں نے کشتی میں سوار اکیس افراد کو زندہ بچا لیا مقامی میڈیا کے مطابق پانچ لاشیں برامت کی جا چکی ہیں جبکہ لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے سعودی عرب میں محلات کو لگجری ہوتلوں میں بدلنے کا منصوبہ تیل برامت کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے ملک سعودی عرب نے اپنے ہاں کئی محلات کو لگجری ہوتلوں میں بدل دینے کا منصوبہ بنایا ہے یہ فیصلہ اس عرب بہشات کی ریاستی ملکیت میں کام کرنے والے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے کیا ہے سعودی دارالحکومت ریاض سے جمعہ رات 20 جنوری کو موصلہ رپورٹروں کے مطابق اس خلیجی ریاست کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ملک میں ہوتلیں کے شعبے میں مذبانی کی عالی ترین پرتیش سعودیات کی فرامی ہے اس مقصد کے لیے ملک میں ایک نئی فرم بھی قائم کر دی گئی ہے مزید خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے www.knews.tv